بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وبا سے کرونا وائرس سے محفوظ رکھے جو بیمار ہیں اللہ تبارک وطالعہ انہیں شفاہ اطاف فرمائے اور جو اس وبا سے شہید ہو گئے ہیں اللہ تبارک وطالعہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اطاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے رستے پر چلنے کی تفیق اطاف فرمائے تو دوستو آج چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم تیرہ مارچ سے گھر پہ ہیں کیونکہ یہاں سپین میں لاؤڈاؤن چل رہا ہے تو ہم اپنی گورنمنٹ کی ہر بات کو مانتے ہیں کیونکہ یہاں پر حالات بہت خراب ہیں کیسز بہت زیادہ ہیں تو ادھر جدھر میں جس گاؤں میں رہتا ہوں بارسلونہ کے گاؤں بیک میں رہتا ہوں تو یہاں بھی میں نے آج سنا ہے کہ دو انڈینز ہیں ایک فیملی ہے میہ بیوی ہیں وہ وائرس کا شکار ہوئے ہیں لیکن وہ بیمار ہیں ہسپیٹل میں ہیں اور ایک جو ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار ہوگئے ہیں تو اللہ تعالی آپ سب کو ہم سب کو اس مباد سے محفوظ رکھیں تو آج ہم گھر پہ ہیں تو میں بنانے لگا ہوں آج شامی شامیاں بنانے لگا ہوں بیف کی شامی بیف اور دال کی تو آؤ دوستو آپ میرے ساتھ دیکھیں میرے ساتھ شیئر کریں اس کو اور ہاں جن دوستو نے میرا چینل ولوکس ویڈ امجد علی سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کر لیں تو آگے چلتے ہوں یہ ہم نے بیف کا کمہ لیا ہے ایک کلو دو کپ چنے کی دال ہیں اور یہ ہمارے مسالے ہیں یہ پپری کا پاؤٹر ہے ساتھ اس کے نمک ہے یہ دردی ہوئی میرچ ہے سرخ خوڑا زیرہ ہے اور یہ گرم مسالہ ہے پیسا ہوا اس کے ساتھ یہ والا ادرک لسن دو سبس میرچ ہے ایک درمینے درجہ کا جو ہے نا پیاز ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ہم نے بطن میں کیمہ ڈال لیا ہے اس میں ڈالیں گے دال بسم اللہ کہنا بھول گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈالتے ہیں سارے مسالے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا پانی یہ دو کپ پانی کے ڈالیں اس میں اس میں ہم نے ان سب چیزوں کو گلانا ہے یہ ان میں پکیں گی جب یہ گلے گی ڈال گلے گی اس کے بعد آگے کا مرلہ شروع کرتے ہیں اس کو ہم نے یہ ڈککن کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے تو کچھ دیر کے لیے اس کو چھوڑیں گے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اس کے بعد پھر ملتے ہیں دوستو جب تک یہ ہمارا سارا تیار ہوتا ہے ہم تھوڑا سا سمودے ناروخہ بناتے ہیں اور جوس نکالتے ہیں اس میں بہت اچھا آئیں گے ہم نے جوس پیار کر لیا ہے تو یہ گلاس ہم رائید اسپانیاں رائید اسپانیاں یعنی میں اپنے بیٹے کو پیش کروں گا دس سال عمر ہے اس کی اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تاؤن کیا ہے اس لوگ ڈاؤن میں کیونکہ تیرہ مارچ سے وہ ایک جگہ ہی بند ہے اپنی صرف گیمیں کرتا ہے اور بیٹھا ہے باہر جانے کی کبھی زد نہیں کی ویسے وہ بڑا زدی ہے لیکن اس بار اس نے ہمارے ساتھ پورا تاؤن کیا ہے چلیں جی یہ اس کو پیش کرتے ہیں یہ ہے جناب رائید اسپانیاں میرا بیٹا ہے یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے یہ اس نے ٹیبلٹ اپنی کھولی ہوئی ہے یہ اپنا لیپ ٹوپ کھولا ہوا یہ موبائل پہ کسی دوست سے بات کر رہا تھا اس کے ساتھ گیم کر رہا تھا تو یہ جناب اس نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ کہ باہر جانے کی زرہ زد نہیں کی اس کو بھی بہت زیادہ پتا ہے کہ کرونا وائرس کیا ہے تو اس سے کیسے بچنا ہے تو تمہا ایک ہو کمہ ایسا کمہ ایسا یہ ہے اس میں غلط سے ایسا 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 یہ ہمارا کمہ ایسا کہ جنو یہ ہے شامی بنانے کے لئے تو ہم اس کو ابھی کوٹ لیں گے تو کوٹنے کے بعد جو ہے اس کی شامی بنائیں گے تو چلیں ملتے ہیں پھر یہ ہمارا سامان جو ہے شامی کا تیار ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو پیس لیں گے پیس کے اس کا بعد میں جو ہے اس کی شامی بنائیں گے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد روچی یہ ہمارا شامی کا جو سامان کیار ہوا تھا تھوڑا سا تھنڈا کری ہے اب ہم اس کو پیس لیتے ہیں یہ ہے ہمارا باتی دورا اس کے ساتھ ہم اس کو پیس لیتے ہیں میرے یہ دیکھیں جی اس طرح کا ہم نے پیسا ہے اب ہم سالے کو کر لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں لو جی ہمارا سامان جو ہے وہ تیار ہے شامی بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا ہم یہ گرم سالہ ڈالیں گے یہ کٹی ہوئی پیاز تھوڑا سا دھنیا اس کو اس میں مکس کریں گے ایسے شامی بنانے کے لیے تیار ہے شامی کے ساتھ ہم چینے والے چاول بنائیں گے یہ ہمارے چینے ہیں جو ہم مارکیٹ سے بوتل والے تیار چینے لے کے آئے ہیں یہ ہمارا ہے جی ٹماتر ہے ادھرک لرسن کا پیسٹ ہے اور سبز مرچ ہے اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ہے یہ ہم نے چاول اپنے جو بھگو لیے ہیں یہ ہمارا پیاز تو یہ سارا سامان جو ہے یہ چاولوں کے لیے ہم اس کے ساتھ چاول بھی تیار کریں گے یہ ہم نے شامی کیار کی ہے جی یہ دیکھیں یہ ڈھکن لیا ہے اس کے ساتھ بنا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہی جیسے ہم بنا رہے ہیں تو یہ افیشل چیز نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ہم بنا سکتے ہیں ساری شامیاں بنا کے پھر آپ کو دکھائیں یہ چاول تیار کرنے کے لیے میں نے اس میں آئل ڈالا ہے یہ پیاز سیاز کو براؤن کروں گا یہ چاولوں کے لیے ہے ابھی ہم اپنی شامیاں بھی تیار کرتے ہیں اور سارا سارا چاول بھولیں گے یہ ہم نے پیاز جو ہے اس کو براؤن کر لیا ہے چاولوں کے لیے اس میں ابھی ہلکا سا پانی ڈال لیں گے لو جی اس طرح سے ہم نے شامیاں تیار کر لی ہیں تو ان کو فرائی بات میں کریں گے پہلے چاول جو ہے وہ بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ازرک ہے ٹماٹر ہے اور سبز میرک ہے تو ابھی ہم اس کو ڈالتے ہیں اس میں ہم نمک اور کالی میرک سوڑ سے ڈالیں گے چاول کے کاف سے ہم نے نمک ڈالا ہے یہ ہماری چینی ہے اب ہم ان کو چنوں کے اس میں ڈالتے ہیں اس میں ہم یہ لیمن جوس جو ہے یہ ڈال دیں گے یہ گلاس ہم نے دو گلاس یہ والے گلاس جو ہے ہم نے دو گلاس لی ہیں چاول کے اور ان میں ڈالے گا چار گلاس پانی یہ ہمارا چار گلاس پانی ہے تو یہ ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا سابت زیرہ ڈال دیا ہے یہ چاول جو کہ ہم نے بگوئے تھے اس میں سے پانی نکال لیا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں کیونکہ یہ تیار ہے اب ہم اس کو ڈھکن دے دیں گے اس کے اوپر شامی فرائی کرنے کا محلہ آئے گا تو یہ ہم دو ڈالے ہیں ان کو پھینٹ لیں گے ہم دو ڈالے ہیں آپ کو اچھی درازہ پھینٹ لیں چاولوں کو دیکھتے ہیں جی ان کا کیا بنا ہے ماشاءاللہ جی یہ پانی جو ہے ان کا خوشک ہو گیا ہے ابھی ہم ان کو دیں گے دم دم پہ لگائیں گے یہ چاول دم کے لیے چھوٹے چولے پہ پیچھے رکھیں گے تو یہ تقریباً دس منٹ کا دم دیں گے تو اس بڑے چولے پہ ہم شامی دیار کریں گے اس میں ہم نے اپنے فرائی پان میں تیل ڈال دیا ہے تھوڑا تیل گرم کر کے یہ شامی کو ہم نے ہنٹے میں بڑھونا ہے اس کو انڈا لڑ گیا ہے اس کو تیل میں ڈال دینا ہے یہ ہماری پیار ہوگی ہیں تو ہم ان کو نکال لیتے ہیں باہر زور کی بارش ہو رہی ہے یہ ہی یہ ہمارے چاول ہیں جی ان کو چیک کرتے ہیں کہ کیا بنا ان کا کتنا فالتا ہے یا یہ دیچے اس کے پانی ہے تھوڑا سا ہمارے چاول ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ڈی شوڑ کرتے ہیں یہ ہمارے چاول شامی اور یہ ساتھ ہم نے چٹنی بنائی تھی وہ دہی میں ڈالی ہے تو یہ ہمارا چاول شامی تیار ہیں تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیار رکھنا اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ مجھے